السلام علیکہ یا نبی اللہ نویت سنة الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لئے اور ثواب بڑھانے کے لئے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لئے اصول ثواب کے لئے علم دین حاصل کرنے کے لئے بیان میں شریک رہوں گا تازیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اسکر اللہ توبو الاللہ وغیرہ کی صدایں بلند ہوئیں تو اللہ کی رضا پانے ثواب کمانے کے لئے نمائی آواز سے جواب دوں گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی علی و صحبہ و بارک و سلم صلات و سلام علی کے سیدی رسول اللہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحبِ معتر پسینہ صل اللہ تعالی علی و علی و سلم کا فرمانِ نور بار ہے کہ شبِ جمعہ اور روزِ جمعہ مجھ پر کسرت سے درودِ پاک پڑھو کیونکہ تمہارا درودِ پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی علی و صحبہ و بارک و سلم صلات و سلام علی کے سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ حضرتِ سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دورِ حکومت تھا یہ تو اس کے بہت سارے کارنامے ہیں منقول ہے کہ آپ کا نظامِ احتساب یہ بہت مضبوط تھا پوچھ گوچھ کا نظام جو تھا یہ بڑا مضبوط تھا اور اپنے امال کا احتساب یہ خود فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ فلسطین کے عامل صحبی رسول حضرتِ سیدنا ابو راشد عرزدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا احتساب کرنا شروع گیا پوچھ گوچھ کرنا شروع گیا تو سیدنا ابو راشد عزدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے تو حضرتِ سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمائے کہ میرے آنسو محاسبے کی وجہ سے نہیں بہرے بلکہ مجھے قیامت کا دینہ یاد آ گیا ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں واقعی اور امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ جلیل القدر صاحبی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ عز و جل انہیں یعنی امیرِ معاویہ کو ہدایت دینے والا ہدایت ریافتہ بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے تو اللہ تبارک و تعالی کہ ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو کہ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ چالیس سال تک حکومتی منصب پر جلوہ افروز رہے اور آپ کی سیرت میں جو آپ کے کارنامے بیان کی جاتے ہیں ان میں سے چند ایک ارز کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ بائیس سلسلہ بھی ہوگا نگران شورا اس سلسلے کو کریں گے اور انشاءاللہ اس سلسلے سے پہلے جلوس معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی سلسلہ ہوگا انشاءاللہ تو علماء جو بیان کرتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صالحین کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے نزول ہونے کا سبب بنتا ہے تو اسلامی شہروں میں سازشوں کے ذریعے فتنہ پھیلانے والے خوارج کی سرکوبی فرمائی آپ نے یہاں تک کہ فتنہ مکمل طور پر ختم ہو گیا اور آپ کے دور حکومت میں اسلامی سلطنت یہ خوراسان سے مغرب میں واقع افریقی شہروں اور قبرس اور یمن تک پھیل چکی تھی یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مبارک دور تھا 28 سنہ ہجری میں جب اسلام کو سب سے پہلی بحری فوج کی قیادت فرمائی گئی اور قبرس کو فتح کیا اور یہ جو چونکہ آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ سسٹم آپ بڑا بنایا کرتے تھے تو بحری جہاز بنانے کے لیے انانچاس سنہ ہجری میں کارخانے قائم فرمائے اور ساحل پر ہی تمام کارگروں کی رہائش وغیرہ کا انتظام کر دیا تاکہ بحری جہاز بنانے کے اہم کام میں خلل واقع نہ ہو سبحان اللہ سرکاری خطوط اس کی نقل کو محفوظ رکھنے کا نظام بنایا اور اس کی وجہ کیا بنی کہ ایک مرتبہ ایک شخص کے لیے آپ نے بیت المال سے ایک لاکھ درم دینے کا حکم تحریر فرمایا لیکن اس نے تصرف کر کے اسے ایک کی بجائے دو لاکھ کر دیا آپ کو جب اس خیانت کا علم ہوا تو اس کا محاسبہ فرمایا اور اس کے بعد خطوط پر مہر لگانے کا نظام نافذ کر دیا سب سے پہلے کعبہ شریف میں ممبر کی ترقیب یا امیر معاویر رضی اللہ عنہ فرمائی سبحان اللہ اور سب سے پہلے خانہ کعبہ پر ریشم کا قیمتی غلاف چڑھایا اور اس کی خدمت کے لیے متعدد غلاف مقرر فرمائے عوام کی خیرخواہی کے لیے شام اور روم کے درمیان واقع ایک مرعش نامی غیر آباد علاقے میں فوجی چھاؤنی قیام فرمائی اور جہاں پر بھی نیا علاقہ قائم ہوتا تھا چونکہ مسلمانوں کی ریائش کا سلسلہ ہوتا تھا تو پانی اور دیگر جو ضروریات تھیں ان کا نظام بنایا جاتا تھا یہاں تک کہ آپ نے لوگوں کو پانی فرام کرنے کے لیے نہری نظام قائم فرمایا ریایہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محکمہ بنایا جس کے تحت ہر علاقے میں ایک افسر مقرر تھا تاکہ وہ لوگوں کی معمولی ضرورتیں خود پوری کریں اور بڑی ضرورتوں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آگا کریں نیز ان کے کسی بھی گھر میں آنے والے مہمان یا بچے کی ولادت میں معلومات رکھنے کا حکم دیا تاکہ ان کے وظائف کی ترقیب بنا سکے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو جب اس طرح کے معاملات پڑتے ہیں فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت دیکھیں انہوں نے ما شاء اللہ جس طرح سے ایک سسٹم بنایا کام کو جو کام لیا اس کو کمال درجہ کا مطبق خوبصورت انداز سے کرنے کی کوشش کی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے دو سال اور چند ماہ کے عرصے میں ایسا بہترین نظام بنایا کہ مسلمان غنی ہو گئے تو یہ کیا ہوتا ہے اگر ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے تو جس نے بھی جو بڑا کام کیا تو یوں سمجھئے کہ سب سے پہلے تو وقت کو غنی مجھنا کہ جو مجھے وقت ملا ہے اس وقت میں مجھے جو کام کرنا ہے وہ کام میں کمال درجہ کا کر جاؤ تو کسی نے لکھا کہ جس طرح بہتے دریا کی گزری لہریں واپس نہیں آسکتی اسی طرح گزرا وقت بھی بھراتا نہیں کئی موقع ایسے ہوتے کئی موقع ایسے ہوتے کہ انسان اپنی زندگی میں کئی نیک کام کر سکتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی واول سے جو وابستہ ہوتے مدنی چینل جو دیکھتے ہیں اب ذہن میں آتا کچھ کر جائیں کچھ کر جائیں رات کو ایک جگہ ہم سہری اشتما میں حاضر تھے تو وہاں پر ایک اسلامی بھائی جو ہر سال ایک ماہ کے مدنی کافلے میں جاتے تھے اس بار اپنے علاقے کے ایک ماہ کے مدنی کافلے میں نہیں گئے جو کام جس کا عذر بنائے تھا نا کہ اس کام کی وجہ سے میں نہیں جاتا ہوں تو میں نے دیکھا وہ آپ سے باتیں کر رہے تھے کہ وہ کام وہ کھڑا آئے مدنی کافلہ سفر کر کے بھی واپس آگیا تو نیکی کے بہت سارے کام ہوتے جو ہمارا یوں سمجھ کہ منیج نہ ہونے کی وجہ ہاتھ آتا نہیں کسی کا بچپن دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا نہ جوانی پھر مل سکتی ہے نہ بڑا پہ سے چھٹکارہ ملے گا بڑا پہ کے بعد تو موت ہے اب دنیا سے جانا ہے تو یہ سارا نظام اگر ہم غور کرتے ہیں میرے میٹھے مٹھے استعمی بھائیو تو ہوتا ہے چاند ستارے بھی مقصوص وقت پر آسمان کی وسعتوں میں جلوہ گر ہوتے یہ سب چیزیں کبھی اپنے وقت سے مؤخر ہوئی نہ ہوگی اور جس دن ہوگی وہ قیامت کا دن ہوگا تو یہ زندگی جو ہے یہ بڑی مختصر ہے جو وقت مل گیا سو مل گیا آئندہ وقت ملنے کی امید جو ہے وہ دھوکا ہے کیا معلوم آئندہ لمحے ہم موت سے ہم آگوش ہونے والے ہوں کیونکہ موت کبھی ایک وقت معین ہے اس سے پہلے نہ موت آئے گی نہ بعد میں آئے گی یہ ہمارا ایمان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وآلی 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 شان ہے کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنی مجان نمبر ایک جوانی کو بڑھاپے سے پہلے صحت کو بیماری سے پہلے مالداری کو تنگ دستی سے پہلے فرصت کو مشغولیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے تو میرے مٹھے مٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اللہ آپ سب کو سہت و بھری آفیت و بھری برکت و بھری مدنی کام و بھری زندگی نصیب فرمائیں مجھے بھی نصیب فرمائیں ہم سب کو نصیب فرمائیں تو بعض وقت ہوتا ہے علم سیکھنے کا بعض وقت ہوتا ہے کوئی مدنی کام کرنے کا کوئی نیکی کرنے کا وقت ہوتا ہے کہ ابھی میرے ہاتھ میں پیسے ہیں چلو اللہ کا گھر بن رہا ہے میں اس میں کچھ مدد کر دوں لیکن نفس و شیطان یہ شرارت کرتے کہ مال خرج کرے گا تو غریب ہو جائے گا اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے مطلب وہ بندہ رک جاتا ہے وقت گزر جاتا ہے کام تو ہو جاتا ہے نیکی کا کوئی کام بلکہ میں آپ اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے محلے میں مسجد بن رہی تھی آپ کو اعلان کیا گیا تھا کہ مسجد بنانے میں تعاون کریں آپ نے کہ ابھی نہیں کرتا ہوں بعد میں کروں گا مسجد بن گئی ہمارے سامنے نیکی کا کام رکتا نہیں ہے وقت دینے کے مطالق پوچھا جاتا ہے کہ چلیں جناب یہ دین کا کام ہو رہا ہے کچھ آپ اس میں وقت اتا فرمائے آپ اپنی صلاحیت پیش کریں ہم تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اگر آج وقت ہے تو اس کی قدر کر لیجئے اگر آج تندرستی ہے اس کی قدر کر لیجئے کہ بسا اوقات معاش وغیرہ میں بندہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ فارغ نہیں ہوتا فارغ ہوتا تو تندرست نہیں ہوتا تو جو انسان تندرست بھی ہو فارغ بھی ہو مگر نیک آمال بجال آنے میں سستی کرتا ہے تو وہ نقصان میں ہے تو اللہ توفیق دے کوئی ایسا شیڈول بنائے جس میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کی بھی کوئی گنجائش ہو ہم اپنے آپ کو یوں بظاہر اتنا پیک رکھتے ہیں کہ مجھے مدنی قافلے میں جانے کی فرصت نہیں مجھے مدنی چینل دیکھنے کی فرصت نہیں مجھے مطالعہ کرنے کی فرصت نہیں یہ بظاہر اپنے آپ کو منا لیتے لیکن کہیں اگر دنیا بھی معاملہ آتا ہے تو فوراں پیش پیش ہو جاتے فوراں ترجمہ ایک انزل ایمان کہ بھلائیوں کی طرف سبقت چاہو تو اس آیت کی تحت تفسیر سرات الجنان جل دو میں بہت پیارے مدنی پھول دیئے گئے سنیے کہ قرآن پاک کا حقی مانا طریقہ یہ ہے کہ جن معاملات سے انسان کو دنیا اور آخرت کا کوئی قابل قبول فائدہ نہیں اس میں بحث مقابلہ کرنے کے بجائے انہیں رضا الائی اور بھلائی کے کاموں میں مقابلے کی دعوت دیتا ہے چنانچہ یہاں بھی اسی انداز سے ایک جھلک ہے کہ شریعتوں کے اختلاف کی وجوہات میں فلسفیانہ بحث کرنے بال کی خال اتارنے کے بجائے نیکیوں کی طرف آنے کی دعوت دی ہے تو یہ آج دیکھیں شوشل میڈیا پہ جو دھندے ہو رہے ہیں اس پر تو بہت سارا کلام مدنی جنب پہ نکران شورا فرماتے کہ کس قدر کوئی سر پیر نہیں ہے پھر بھی اس میں بحث کرنے میں اس کی باریکیا نکالنے میں مطلب لگے پڑیں اس باریکیا نکالنے کو اپنی قابلی تو مہار شبار کیا جاتا ہے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی وآل وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے حسن اسلام کے حسن سے یہ ہے آدمی کے اسلام قیدی جائزہ یہ چیک کرنے کے کمزوری کہاں ہیں ہم کن کن باتوں میں اپنے معاملات کو خراب کر رہے کس کس طرح سے مطلب ہم اپنے وقت کو برباد کر رہے اخبار کے متعلے میں بڑا مزا آتا ہے ہر وقت ملکی حالات سے بندہ اپڈیٹ رہنی کی کوشش کرتا ہے کون کیا کر رہا ہے یہ سب خبر ہوگی لیکن جہاں دین کی بات سیکھنے کی بات آتی ہے جہاں علم دین حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو موبائل اور شوشل میڈیا کے ذریعے اس قدر مصروف ہو چکا کہ کسی اور کام کے وقت نکالنے کی اس مدنی معل سے وابستہ ہو جنہیں قرآن سیکھا اب اگر وہ غور کریں کہ ہمیں سکھانے والوں نے یہ سستی کی ہوتی تو کیا آج ہم قرآن سکھے ہوئے ہوتے دین کی باتوں پر اتنے عمل کرنے میں رغبت ملتی اگر ہمیں آگے بڑھانے والوں نے سستی کی ہوتی تو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے تو جو بھی نیکی کے مدنی کام ہوتے ہیں خاص کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مساجد میں اسلامی بھائیوں سے رابطے یہ ہر کوئی نہیں رکھتا ہے درس بیان یہ سب ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے علم اضافہ کر سکتے الحمدللہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد مدنی حلقوں کا سلسلہ ہوتا ہے دعوت اسلامی کے تحج اور روزانہ تین چار آیتوں کی تلاوت ہوتی ترجمہ کا بیان ہوتا ہے تفسیر کا سلسلہ ہوتا ہے الحمدللہ کئی ایسی مساجد میں جانے کی سعادت حاصل ہوئی جہاں اسلامی بھائیوں نے مستقل مزاجی سے سلسلہ شروع کیا تو ایک دن ایسا آیا کہ ختم قرآن کرنے کی سعادت حاصل ہوگی پورا قرآن مکمل ہوا انہوں نے ترجمہ کا سلسلہ ہوا تفسیر کا بیان سنا تو یہ مستقل مزاجی تو دنیاوی لحاظ سے تو کئی معاملوں میں ہم مستقل رہتے جیسے کھانا کھانے کی سستی نہیں ہوتی کام پہ جانے کی سستی نہیں ہوتی ہر چیز ٹائم ٹو ٹائم کریں گے لیکن جہاں دین کے معاملات ہوں تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی یہ سستی ہوتی ہمارے پیارے حمیر سنت سستی کا علاج عطا فرماتے ہوئے مدنی مذاکرے میں آپ نے چند مدنی پول ارشاد فرمائے جو ہمیں یوں سنگئے کہ بیدار کر سکتی ہیں اگر دل کے کالوں سے سنیں تو میرے امیر سنت فرماتے ہیں کہ کالے بالوں کے بعد سفید بالوں کا آنا یہ موت کا پیغام بر یعنی پیغام دینے والا ہے یعنی اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو ہمارا ہر قدم موت کی طرف قدم بڑھ رہا ہے ہماری زندگی کا ایک دن روزہ نہ کم ہو رہا ہے جو سورج غروب ہو رہا ہے وہ ہماری لئے دوبارہ وہ دن نہیں آئے گا وہ دن گزار چکے تو اب جب زندگی مختصر ہے زندگی کی طرف ہمارا معاملہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور آخرت پیش نظر رہے تو اس آخرت کی تیاری کیلئے ہماری کوشش کیا ہے بزرگوں کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں بزرگ رحمت اللہ لے بڑی عبادت کیا کرتے تھے زندگی خلاوت میں گزاری ہے اب اتنی نقاط ہو گئے اتنے امراض ہو گئے تو اب کچھ اپنے حال پر رحم فرمائے کچھ آپ آرام بھی فرمالے تو فرمائے کہ اے شخص جب گھوڑا جو ہے وہ منزل کی طرف دوڑتا ہے جیسے ہی منزل قریب آتی ہے تو تم بتاؤ کہ وہ اپنی رفتار کم کرتا یا زیادہ کرتا ہے تو کہا میری منزل قریب ہے ان قریب میں دار العمل سے چلا جاؤں گا میرے لئے پھر گنجائش نہیں ہوگی کچھ کرنے کی لئے جب تک میں زندہ ہوں میں اپنے عامال میں بہتری لیا ہوں پیدا کر لوں ہم بھی تو گوھر کریں ہم بھی تو سوچیں کہ آخر ہماری زندگی کبھی تو کوئی اینڈ ہے نا کوئی ایسا دن بھی تو ہے جو ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا کوئی ایسا سانس بھی تو ہے جو ہماری زندگی کا آخری سانس ہوگا کون سا ہوگا ہمیں نہیں پتا امام ایک سانس وہ جو لے چکا اب دوبارہ نہیں لے سکے گا ایک سانس وہ جو لے گا اس کی گارنٹی نہیں لے گا ایک سانس وہ جو لے رہا ہے یہ لے رہا ہے یہ تیری زندگی ہے اسی میں جو چاہیں تو نیک عمل کر لے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اپنی آخرت کو اگر پیشے نظر رکھتے ہیں تو پھر سستی کا خاتمہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری دن ہو اور یہ واقعی ہمارے بزرگوں کی سوچ تھی بزرگ رحمت اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اچھے انداز سے وضو کرتا ہوں اور جب نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہوں تو یوں تصور کرتا ہوں کہ میرے سامنے خانہ کعبہ ہے میں یوں تصور کرتا ہوں جیسے پل سرات پر کھڑے ہو کر میں نماز پڑھ رہا ہوں میرے دائیں جانب جنت ہے بائیں جانب جہنم ہے یہ تصور کرتا ہوں کہ موت میرے پیچھے ہے اور یہ سوچ کر نماز پڑھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملے گا اب سننے والا بڑا حیران ہوا کہ حضرت ایسی نمازیں آپ کب سے پڑھ رہے فرمایا چالیس سال ہو گئے میں اسی طرح نماز پڑھتا ہوں چالیس سال سے گویا ہر نماز اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھ رہے بتائیں کیسی نماز ہوگی اور آج ہماری نماز کا حال کیا ہے ذکر سے گھبراتے تھے کئی لوگ موت کے ذکر سے گھبراتے تھے مگر اب ان کی برسی ہو چکی چلے گا دنیا سے کئی لوگ ایسے جو کہتے تھے کہ میرے بغیر میری دکان نہیں چلے گی میرے بغیر میرا کاروبار نہیں چلے گا دنیا سے گئے دو دن نہیں چلا ایک دن ہو سکتا نہیں چلا پھر کاروبار تو چل رہا ہے آج وہ نہیں ہے آج وہ نہیں ہے تو اپنی موت کو یاد کیجئے ہمارے اسلام بزرگان دین کپڑے کے تھان دیکھتے تو کفن یاد آجاتا تھا تو یوں پیشے نظر اگر موت ہوگی پیشے نظر اگر آخرت ہوگی تو ہم اپنے معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تو مستحب کام تو بہت دور کی بات رہی آج کل تو مستحب واجبات اور فرائض ان کی ادائیگی میں سستی کی جاتی ہے حالانکہ فرائض واجبات کی ادائیگی میں سستی کا مظہرہ یہ منافقین کی علامت ہے پنج وقت نماز کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تبارک وطالعہ سورہ نسی میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے یعنی ہر نماز کا خاص وقت مقرر ہے جس کا خیال لکھنا لازم و ضروری ہے چنانچہ جو لوگ اس وقت خیال نہیں رکھتے یادائیگی میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے متعلق پارہ پانچ سورہ نسی آیت نمبر ایک سو بیالیس میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاتِ قَامُوا كُسَا لَا يُرَاءُونَ النَّاسِ اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے لوگوں کا دکھاوا کرتے یعنی سراد الجنان جلد دعوم صفحہ تین سو پینتیس پر ہے کہ منافقوں کی علامت یہ ہے کہ جب مومنین کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مرے دل سے اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تو ہے ہی نہیں جس سے عبادت کا ذوق اور بندگی کا لطف دے حاصل ہو سکے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سستی کرنا منافقوں کی علامت ہے نماز نہ پڑھنا یا صرف لوگوں کے سامنے پڑھنا تنہائی میں نہ پڑھنا لوگوں کے سامنے خشو اور خضو سے اور تنہائی میں جلدی جلدی نماز پڑھنا یا نماز میں ادھر ادھر حیال لے جانا دل جمعی کی کوشش نہ کرنا وغیرہ یہ سب سستی کی علامت ہیں کیا ہم غور کرتے ہیں کہ جتنی پنکچلٹی ہماری دیگر اپنے آفس ورک میں ہوتی ہے کیا نماز میں ہے ایسی جیسا لباس ہم کسی بڑی شخصیت کے سامنے پہن کر جانے میں مطلب ضروری سمجھتے ہیں کہ نئی بابا اس کے پاس جائیں گے تو ہماری حالت کسی ہونی چاہئے بلکل بٹن بھی لگے ہوئے جیسے چپراسی اگر باہر بیٹھا ہو اور اس کا بہت سکر ادبودار کپڑوں میں جس پہ آئل لگاوا ہے گریس لگاوا ہے آپ ایسی حالت میں مسجد میں آگئے مسجد کا فرش آلودہ ہو رہا ہے دریاں آلودہ ہو رہی ہے آپ خود سوچیں لیکن ہم اس طرح دھیان دینے کیلئے تیار نہیں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو نماز ادا کریں امیرہ علیہ السلام نے مدنی نام بھی عطا فرمائے کہ خوشو اور خضو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اپنا اس معاملے میں چیکنڈ بیلنس رکھیں کہ میری ہر آنے والی نماز پچھلی نماز سے بہتر ہو مزید اس کے واجبات سیکھوں مستحبات سیکھوں اور اچھے انداز سے خوشبو لگا کر درست اچھے کپڑوں کے ساتھ امامہ شریف باندھ کر توجہ کے ساتھ مخارج درست کر کے سارے معاملات بہتر کر کے میں نماز ادا کروں تو اللہ ہمیں اس معاملے میں بھی احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو حضرت سیدنا محمد بن قاب رحمت اللہ تعالیٰ لے کا ارشاد ہے کہ بدن کا درست رہنا عبادت کرنے میں معاون ہوتا ہے یعنی صحت ایک عظیم نعمت ہے جبکہ بیمار اور سست شخص عبادت کرنے سے لاچار و آجز ہوتا ہے تو صحت و تندرستی کے ساتھ غربت کا ہونا ہے اس بات سے بہتر ہے کہ لاچاری کے ساتھ مالداری ہو نیک طبیعت ہونا ہے ایک ایسا روحانی سرور ہے جس کے سبب اللہ اپنے بندے کو اپنی اطاعت کی توفیق اور عبادت کے لیے اکتاہر سے پاک زندگی اور تھکاور سے پاک جسم اتا فرماتا ہے اور اسے دنیا کے خوفناک خطرات سے معمون کر دیتا ہے جب زندگی خدشات و خطرات سے محفوظ ہو جائے تنگی نہ رہے تو دل جلا پاتا ہے نفس مطمئن ہو جاتا ہے ایسا شخص نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے تو میرے مٹھے مٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جسے اس بات پر یقین ہو کہ موت بس آنے ہی والی ہے عبادت کو جلد ادا کرنے کے معاملے میں وہ حریص ہو جاتا ہے کوتاہی کو تر کر دیتا ہے پہلی فرصت میں طاعت و عبادات بجا لاتا ہے سستی اور کائلی سے کام نہیں کرتا مکمل احتمام کے ساتھ ہر کام بروقت ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یقینا جو محنت کرتا ہے اس کو پھل ملتا ہے تو سست و کائل کو اس کی سستی کا انجام دیکھنا پڑے گا کائل و سست کبھی کسی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں کہ بغیر محنت کے تو لکمہ بھی موں میں نہیں جاتا ہے تو ہم اگر کسی معاملے میں نیکی کے کام کو کرنے میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ نیکی کے کام میں سستی نہ کریں اور سستی کے متعلق ہمارے بزرگان دین اپنے متعلقین کو بڑی پیاری نصیت فرماتے تھے ایک بار سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے کہ تم تو بہت کند ذہن تھے پڑھنے میں آپ کمزور تھے فرماتے ہیں تم تو بہت کند ذہن تھے مگر تمہاری کوشش اور مداومت یعنی ہمیشگی نے تمہیں آگے بڑھایا پھر امام آدم نصیت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سستی سے بچتے رہنا کہ سستی ایک بہت بڑی آفت اور منحوس چیز ہے سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ اگر تُو اپنے دل میں سختی یا بدن میں سستی یا اپنے رزق میں محرومی دیکھے تو یقین کر لے کہ تُو نے کوئی فضول گوئی کی ہے یہ اب اس کے وجوہات بتائی جاری ہے کہ کس سبب سے بندے کے جسم میں سستی ہو جاتی ہے عبادت میں لذت نہیں ملتی آخر وہ کون سے ایسے عوامل ہوتے کہ جس کے سبب جو ہے وہ عبادت کی لذت نہیں ملتی شیخِ طریقت امیر علیہ السنت سبحان اللہ کیا خوب فرماتے کہ محض سستی کی بنا پر بے جماعت نماز پڑھنا یہ میری ڈکشنری میں نہیں ہے یعنی تنظیمی طور پر بھی جو امیر علیہ السنت کا معمول مطبع زہر مصروفیت بڑھ جاتی تھی تو الحمدللہ امیر اہل سنت کے ساتھ جو اسلام بھائی رہا کرتے وہ باقعدہ اس کا سلسلہ ہے کہ امیر علیہ السنت جماعت کا احتمام فرماتے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیو سستی کے بڑے نقصانات ہیں کہ اپنے کام میں اب یہ چاہے دنیاوی طور پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کہیں کوئی جوب کر رہا ہے اپنے کام میں سستی کرتا ہے تو بساوقت وہ اپنی جوب سے بھی فارغ کر دیا جاتا ہے تو اپنے کام میں خوب محنت کرنی چاہیے ورنہ سست آدمی تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے سستی ایسی بری چیز ہے جو آدمی کی تمام بہترین صلاحیتوں کو کھا جاتی ہے بستر پر ایک ہفتہ سستی کی وجہ سے آرام کرنے سے ہڈیوں کے حجم میں ایک فیصد کمی واقع ہوتی ہے اس لیے تو بڑے آپریشن اور ایک قسم کے وبائی نزلے وغیرہ میں مبتلا ہونے کے بعد مریض کو کیلشیم کی اضافی خوراک استعمال کرائی جاتی ہے بستر میں لیٹے رہنے سے ہڈیاں بے عملی کی وجہ سے گھلتی رہتی ہیں کسی نے کہا کہ سستی مفلیسی کی ماں ہے سستی سے عمل کا ثواب اور قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے سستی اور آرام پسندی سے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں سستی سے فرائض و واجبات کی ادائیگی میں کوتائی پیدا ہوتی ہے سستی نیکیوں میں اضافے سے محروم کر دیتی ہے سستی سے تساہل پسندی یعنی غفلت کی بیماری لاحق ہوتی ہے اور بس بعد اوقات بندہ کسی کام پر اتنا پریشان اور دل برداشتہ ہوتا ہے کہ وہ مستقبل میں کسی اہم اور بڑے کام کی ہمت نہیں کر پاتا اور یوں اس کی زندگی بیکار گزرتی ہے کئی ایسے ہوتے جن کو زندگی میں بڑے کام کرنے کا موقع ملاب یہ بڑے کام سے مراد اگر صرف دنیاوی طور پر لیا جائے کہ میں تو جنا بڑا کامی تو کر رہا ہوں میں ڈاکٹر بن گیا ہوں میں بڑا کامی تو کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے دنیاوی کامیابیاں حاصل کر لی لیکن آخرت کے معاملے میں کیا ہوا آپ ڈاکٹر بن گئے لیکن آپ نے دنیا کا تو اتنا علم سیکھات دین کے بارے میں کتنا معلومات رکھتے ہیں تو کئی ایسے معاملات ہیں جس میں دنیاوی طور پر اس کو لیا جاتا ہے کہ دنیاوی طور پر بڑے پنکچول ہیں لیکن کیا اتنی پنکچولٹی کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں دنیاوی طور پر آپ اپنے بوس کو راضی کرنے میں بڑے کامیاب رہے آپ کا جو بوس تھا وہ آپ سے بڑا راضی رہا آپ کے ہر سال گریڈ میں انکریمنٹ میں اضافہ ہوتا رہا لیکن کیا یہ معاملہ رب کی بارگامی آپ کا رہا کیا آپ بڑے پنکچول رہے وہاں پر حیاء علیہ السلام کی صدائے سن کر سارے کام چھوڑ کر نماز کی طرف آگئے آپ روزانہ قرآن پڑھنے والے ہیں سبحان اللہ آپ نے رمضان کے روزے رکھے تو اس طرح رکھے جس طرح رکھنے کا حق تھا تو ٹھیک ہے آپ کامیاب ہو گئے آپ نے حج کیا تو اس طرح کیا جیسے حج کرنے ایک مطلوب ہے جس طرح حج کیا جائے حج کے مطالق فرمایا گیا کہ پہلے سے بہتر ہو کر پلٹے تو کیا ایسا حج ہوا ہمارا یا ہمارا یہ عبادت اور ریاضت اور نیکی کے کاموں تو لوگوں کو دکھانے کے لئے ہوا میں نے مسجد بنائی تو لوگوں کو میرا ظاہر ہو جائے کہ جنب میں نے مسجد بنائی ہے میں نے دعوت اسلامی کو لئے بھی کئی مدنی ارتیات دیئے تو سب کو بتائے کہ جنب اتنے اتنے مدارس کی ترقی میں نے اپنی طرف سے بنائی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر یہ نیکی کے کام کیے تو لوگوں کو دکھانے کے لئے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اس معاملے میں ہر لمحہ ہی سمجھ لے اپنا اعتصاب ہونا چاہئے ہر لمحہ اعتصاب ہونا چاہئے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رجب شابان ان کے روزوں کا اعتمام کیا جا رہا ہے اب روزوں کا اعتمام کیا جا رہا ہے تو دل میں گدگدی ہوتی ہے پتہ تو چلے کہ میں نے روزہ رکھا ہے رات کو اٹھتے ہیں تحجد کے لئے تو اب گھر میں تو کوئی بھی نہیں اٹھا ہوا ہم اٹھ گئے تو اب زور سے دروازہ کھولنا بند کرنا بورچی خانوں میں جا کے پانی کا شور کرنا برتن بجانا یہ کیا تھا کہ گھر والوں کی کسی کی آنکھ کھولے تو پتہ تو چلے کہ میں نے رات کو اٹھ کے نماز پڑھی ہے میں نے نماز پڑھی تھی پتہ کیسے چلے گا میں نے روزہ رکھا پتہ کیسے چلے گا تو اب لوگوں کو بتانے کے لئے کہ میں جناب یہ نیک عمل کر رہا ہوں ہم اپنے اس نیک عمل کو برباد کر جاتے ہیں تو اگر سستی محسوس کرتے ہیں تو سبحان اللہ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں بلکہ مدنی پھول لکھیں کہ سستی چکے نفس و شیطان کی طرف سے ہوتی ہے لہذا غور کیجئے کہ ایسا مدنی کام جو ہمارے لئے عظیم ثواب جاریہ کا سبب بن سکتا ہو اور ہم اس سے محروم ہو جائیں اور واقعی آج کل کے دور میں اس بات کو بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ ہم تھوڑا محاسبہ کریں کہ بعد وقت بڑھتے ہوئے گناہ بڑھتے ہوئے جو معاملات ہیں بے حیائی کے بدعملی کے کرپشن کے ہم اس کا نوٹس نہیں لیتے ہم یہ کہتے کہ جناب یہ شراب ہیں جو عام ہو رہی ہیں تو وہ میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے شرابی ہمارے گھروں میں یہ نشے کا معاملہ نہیں ہے بے حیائی کا معاملہ نہیں ہے تو یاد رکھئے کہ جو برائی بڑھتی ہے تو اس بڑھتی ہوئی برائی کو روکنے کے لیے جو دعوت اسلامی اپنا کردار ادا کر رہی ہے میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنی صلاحیتیں یا اپنی پیاری مدنی تحریک کو دیجئے اپنا وقت دیجئے اپنا مال دیجئے اپنی سوچ دیجئے تاکہ ہم سب مل کر اس بڑھتے ہوئے برائیوں کے سیلاب کو کسی طرح روکنے کی کوشش کریں ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے دور میں آنے والی نسلوں میں اس معاملات کی خرابی بہت بڑھ جائے ایک جگہ کسی نے مجھے میسج بھیجا کہ ایک کسان کے یہاں ایک چوہا رہتا تھا اس نے اپنا بل بنا رکھا تھا ایک دن اس چوہے نے دیکھا کہ کسان اور اس کی بیوی یہ تھیلے سے کوئی چیز نکال رہے ہیں تو چوہا بڑا خوش ہو گیا کہ لگتا ہے کوئی کھانے پینے کی چیز آئی ہے تو اس نے جب غور سے دیکھا ہو وہ چیز باہر نکلی تو حیران ہو گیا کہ وہ تو چوہے دانی تھی چوہے کو جو پکڑتے ہیں وہ تو چوہے دانی تھی اب چوہا بھاگا بھاگا کبوتر کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ بھائی کبوتر یہ کسان تو مجھے پکڑنے کی تیاری میں لگ گیا مجھے پکڑنے کے لیے چوہے دانی لے کر آ گیا ہے میری مدد کرو تو کبوتر میں کس طرح اس سے بچ سکتا ہوں وہ مرگا ہسنے لگا وہ کہا چوہے دانی تیرے لیے لائے نا میں دھوڑیا ہوں گا اس میں جا اپنا انتظام خود کر جا اپنا وقت ضائع نہیں کر پریادیاں سے اس کو بھی بھگا دیا چوہا بکرے کے پاس پہنچا اور بکرے سے جا کر فریاد کی کہ بھائی یہ چوہا دانی لے کر آیا ہے میرے کو پکڑا جاؤں گا میں تو مارا جاؤں گا میری مدد کرو ہم سب ساتھ رہتے ہیں تو بکرہ ہسی کے مارے لوٹ پورڈ ہونے لگا وہ کہا کہ بھائی چوہا دانی آئی ہے نا کون سا میز میں آؤں گا جا تو کام کر اپنا کئی اور راستہ نہ پلے یوں کر کے اس کو بھی بھگا دیا رات ہوئی اچانک زوردار آواز آئے کھٹاک کر کے اب سب نے جھاک کر دیکھا تو اس چوہے دانی میں ایک سامپ آ گیا تھا کسان کی بیوی اٹھی اس نے اس سامپ کو ٹٹولا دم سمجھ کے اس کے مو پر ہاتھ رکھ دیا اب جیسے ہی سامپ کے مو پر ہاتھ رہا سامپ زندہ تھا اس نے ڈس لیا اس کو زہر نے سرائیت کی کسان بھاگا بھاگا حکیم کے پاس پہنچا حکیم آیا اس نے جب مریضہ کو دیکھا تو کہا اوہ اوہ بھائی فورا فوراں اس کو کبوتر کا سوپ پلاو اب وہ کبوتر کو پکڑا اور گرم پانی میں ڈال دیا اس کو تھوڑی دیر میں اس کا تو سوپ تیار ہو گیا کبوتر کا خیر دوسرے دن خاندان کے لوگ اعادت کرنے آنے لگے جب قریبی مہمان آئے تو کہا ان کی تو دعوت کرنی پڑے گی کھانا کھلانا پڑے گا بھائی کیا کرے چلو بھائی یہ مرغہ ہے نا اس کو لٹاؤ اب جنا مرغے کو زباہ کر دیا گیا اس کا گوش بنایا اس کا سالن وانن کر کے دعوت ہو گئی ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ اس کی بیوی مر گئی کہ میری مدد کرو تو سمجھانا یہ ہوتا ہے کہ جب معاشرے میں برائی بڑھتی ہے تو ہم یہ کہہ کر فارغ ہو جائیں کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے یہ میرا کام نہیں ہے جناب یہ شراب نوشیاں جو بڑھتی جا رہی ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ چکنگونیاں آج کل ہمارے شہر میں کہ کیپسول جو سب پانچ روپے کا بکتا ہے دس روپے کا بکتا ہے اس کو چکنگونیاں کی علاج کے طور پر سو سو ڈیڑھ ڈیڑھ سو روپے کا بیچا جا رہا ہے لیکن وہ ایسا کیپسول ہے کہ اس کی وجہ سے یعنی اس کے میس یوز کی وجہ سے گردے خراب ہو رہے ہیں اور آج کا یہ نادان شخص اپنا مال کمانے کے لیے لوگوں کی صحتوں سے کھیلنے ہیں تو ذمہ دار نے بات کی ان سے کہ بھائی اگر ایسی کوئی بھی برائی ہو رہی ہے وہ کون لوگ ہیں جو ان کو سمجھائیں گے آخر معاشرے میں اگر برائی بڑھتی جا رہی ہے تو کوئی تو ہو جو اصلا کرے اور دعوت اسلامی نے یہ کام کیا یہ کوششیں کی تو آج ہم جو جتنے بیٹھے ہیں اگر اپنا محاسبہ کرے اوائل کے دور دیکھیں تو ہم میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے جو مختلف کرپشن میں مفتلا ہوں گے چوریاں کرتے ڈکیتیاں کرتے کسی نے اپنا وقت دیا کسی نے اپنے انفرادی کوشش کر کے ہمیں نیکی کے راستے پر چلایا تو اگر یہی کام ہر کوئی اپنے معاملے میں کرے دفتر میں رہنے والا اگر اس بات کو دیکھیں کہ میرے دفتر میں کچھ لوگوں نے شراب کیا سلسلہ شروع کیا ان کو کوئی تو سمجھائے رشوت لینے والوں کو کوئی تو سمجھائے کوئی اس طرح کا ناجائز معاملہ کرنے والوں کو کوئی تو سمجھائے تاکہ معاشرے سے برائی ختم ہو ورنہ علماء فرماتے ہیں کہ جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں نیک لوگ بدلنے پر قادر ہوں نہ بدلیں تو اللہ تعالیٰ سب کو عذاب میں مبتلا فرماتا ہے تو اللہ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے ہم غفلت و سستی دین کے معاملے میں یہ نہ کریں اپنے منصب کو پہچانیں کا اہم ترین منصب ہمیں ملا ہے مسلمان نیکی کرتا ہے نیکی پھیلاتا ہے برائی سے بچتا ہے دوسروں کو بچاتا ہے ہم نماز کو پڑھنا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے لیکن ایک کاش یہ سوچ ہو جائے کہ اکیلے نہیں جائیں گے بلکہ کسی ایک کو نماز کے لیے لے جائیں گے ہم رمضان کا مہینہ آ رہا ہے گرمی 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 کا نام لے کر مسلمان کہلانے والے سر عام کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ہوتل کھل گئے ان کو کون سمجھائے گا ایک علاقے میں جانا ہوا وہاں پر کہتے ہیں کہ تیرہ تیرہ سال چودہ چودہ اگر معاشرے میں یہ برائیاں بڑھتی جائیں گی تو پھر آخر اس کا صدیباب کیا ہوگا تو اس لیے ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماؤل سے وابستہ ہونا ہے اور پھر اس کے مدنی کاموں میں اپنے آپ کو شامل لکھنا ہے دعوت اسلامی کے لیے اپنا تن مندھن سب کچھ خرج کریں الحمدللہ اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں اللہ ہمارے امیر علیہ السلام کو سلامت رکھے کل مدنی مذاکرہ ہے اور مدنی مذاکرے کی کل خصوصیت یہ ہے کہ یاد رمضان یہ مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ اعتقاف جنہوں نے اب تک کیا ہے دعوت اسلامی کے تحت ان کو دعوت ہے خصوصی طور پر کہ اس مدنی مذاکرے میں شرکت کریں اس سال جو ایک ماہ کا اعتقاف کرنا چاہتے ہیں دس دن کا اعتقاف کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس مدنی مذاکرے میں شامل ہوں سب ہی آ جائیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں ہم لوٹیں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم امین بجاہن نبی جل امین ایک بر رخاہ امین بجاہن نبی جل امین